پیٹی تک رہا ہے وہ بابا بوڑا نے چھے گروہوں کی سیوہ کی جب یہ چسکہ لگتا ہے جب گیان کا دیپک جڑتا ہے تو یہ نہیں پہ دیر نہیں لگتی کب گیان لگ جائے انسان کو بچوں کو اچھی چیز کے لیے ان کو اور کام چھوٹا کے ان کو لے کے آؤ جب ان کو اس چیز کا پتہ لگے گا ان کو سمجھ آئے گی کیا پتہ ان کو کس وقت ہے لیکن میں نے ایک بات پہلے بیچ میں کہی تھی پھر کہہ دیتا ہوں وہ دوستوں کو نہیں لگتی دوستوں کے لیے گیان نہیں ہے سوامی جی مہارا جنے سے بھی ساری بات کہا کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا کلام یہ ہمارا سندیش ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو جگت کامنا نے مار رکھا ہے جو جگت کی کامناوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمارا اپدیش نہیں ہے کہتے ہیں ان کے لیے نہیں اپدیش ہمارا جن کو جگت کامنا مارا جگت کی کامناوں میں جو ڈوبے گرے ہوئے ہیں بندے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمارا اپدیش نہیں ہے ہمارا اپدیش ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اپنے گھر جانا ہے جنہوں نے اپنا کلیان کروانا ہے جنہوں نے دوبارہ سنسار میں نہیں آنا جنم مند سے چھوٹ جانا چاہتے ہیں جنہوں نے سنسار کو متھیا جان لیا اور پرماتما کو ستے مانتے ہیں ان کے لئے ہم تیار ہیں ان کو لے کے جائیں گے ان کے دیش لے کے جائیں گے یہ ہمارا جمعہ ہے گروہ مراج کی کرپا ہے سنتوں کا یہی سندیش ہوتا ہے سنسار کے جیوہوں کو پار لگانے کے لئے آتے ہیں اس پار سے اس پار لے جائیں گے یہ پار ہے چوراسی کا لیکن چوراسی سے نکلنے کا اور پھر سنسار میں نہ آنے کا اس پار ہے اس پار سے اس پار جانے کے لئے رضا سوامی نام کی جائج لگی ہوئی ہے جو بیٹھے گا ٹکٹ لے کے نام کی پورے سردہ ویسوات سے گروہ کے بچن کا پالن کرتے ہوئے سنسار ساگر سے پار ہو جائے گا گزری بھی ایک پنڈت کے نام دینے سے پانی کے اوپر سے چلی جایا کرتی لیکن اس کے دل میں سردہ اور ویسوات تھا کہا ہے کہ کھالی رہے وید کے بکتہ کھین سنن دن بیتیا نش سے گزری پار اترگیر پنڈت بھے فجیتا ایک گزری تھی روزانہ سچن ہوتا تھا وہ ندی کے پار سے آتی تھی کسٹی میں بیٹھ کے دو پیسے کراہ دیتی دہی لے کے آتی بزار میں بیشتی واپس آتی جو کچھ بیشتی دو پیسے کراہ لگ جاتا جیسے میں بولے لاؤں پنڈت بھی بہت ویکھان دے رہا تھا سچنگیوں سے کہتا تھا جو نام کو جبتا ہے وہ سنسار کے بھو ساگر سے پار ہو جاتا ہے اس نے بات سن لی میں نے کہا تھا نے کہ گیان کا سمکہ لگتا ہے دیر نہیں لگتی جب کسی کے اچھے دن آنے ہوتے پتہ نہیں ایک ہی چھوٹی سی بات سے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے اس نے سب سے پیچھے بیٹھی تھی اپنی اس کو ٹوکنی کو ایک طرف رکھے جس میں دہی لے کے آتی تھی مٹکی کو رکھے اور وہ سب سے پیچھے بیٹھ کے سننے لگی کتھا کا انت تھا ویکھان کا اور اس میں انت میں یہ بات آئی کہ جو نام کو سچے دل سے جبتا ہوا آتا ہے وہ بھو ساگر سے تر جاتا ہے وہیں سوچی ساگر تو بہت بڑا تو چھوٹی سی ندی پار کر کے آتی ہے کہنے لگی پرنجی من نے بھی نام بتا دیو اب پرنجی نے اس کو کہہ دیا جو بھی تھا اپنی اور سے کہہ دیا کوئی منتر بتا دیا کہ اس کا جاب کیا کر اب اس نے اسی کو نام کو جبنا شروع کر دیا اب تھوڑے ہی دن میں کیا ہو گیا کیونکہ اس کے دل میں تو وشواس تھا کہ گروہ نے مجھے نام دیا ہے نام بھو ساگر سے پار لے جاتا ہے بولی میں تم ندی پر اب کرایا نہیں دوں گی روزانہ اپنے نام کو جبتی ہو جائے اور پانی کے اوپر سے چھم چھم آئے چھم چھم ہو جائے جب اس کی کافی پیسے کی بچت ہوگی ایک دن جا کے کڑے لے گے گروہ جی آپ کے بڑے احسان ہیں میرے اوپر پیچانی بھی نہیں بولا کون ہے بھائی تم بولا میں گزری ہوں آپ کو آپ سے نام لیا تھا بولا جی آپ کا اپکار میں تھوڑی بول سکتی ہو آپ بول سکتے ہو بولا کیا ہوا بولا کہ آپ نے کہی تھی بہو ساگر سے بولا مجھے یقین ہو گیا بولا بھئی کیسے ہوا بولا جی مجھے تو یوں ہوا کہ آپ نے مجھے نام بتایا تھا میں تو نام لے کے جاتے ہوں ندی پر ملاکوں کسٹی میں بیٹھنے کے دو پیسے آتے دیتی دو جاتے دیا کرتی میرا دور دے جاتا تو اس میں خرچ ہو جاتا تھا لیکن اب تو ٹھاٹ سے پڑی کے اوپر چلتی ہوں بھندیت کو بھی سواس نہیں ہویا اس نے کہی نے کھالی رہے وید کے وقتہ وہ تو کتاب کا وقتہ تھا لیکن وہ کرنی کر رہی اس نے وقتہ کی بات کو سنکے جس نے کرنی کری وہ پہر اتر گی اور وہ فجیتہ ہویا فجیتہ کیسے ہاں فجیتہ یوں ہوتا ہے بولا کہ تُو سچی کہتی ہے بولا ہاں جی سچی اب یقین اس کو کیسے آئے اس نے کتابوں میں پڑھی تھی کرنی کبھی کری نہیں بولا دکھائے گی تُو مجھے بولے آ میرے ساتھ چار میں زیم کے بھی آئیے اور ساتھ چلیں گے بولا چل بھئی لادلیا اس نے اپنا تھیلا کندے پر ایک پر کامڑے ایک میں تھیلا اس نے کافی سامان کیوں کتھا کرنی آدھا کوئی کامڑ دیتا کوئی پیسے دیتا کوئی کٹورا دیتا کوئی لوٹا دیتا کافی بھر رکھے چھوڑ دے تو یوں کے کدے کوئی چور لے جا ویسے چھوڑ دے نیلا نے گیلتا کوئی ٹی ٹوڑ لے کیوں تو خواہ تھا سچائی تو تھی نہیں دل میں لیکن گیا لگ در چالی وہ نہ تو چالنا ہے تو اون دو بیا چالنا ہے تو اس نے اپنی آلت کا پتا کہ کیا ہوگا اب اس نے پاچھے سامانے شروع کر دیے دوتھی کہ ٹانگنے شروع کرے کہ پھنی جی یہ کیوں دوتھی اوپر کیوں ٹانگو سو کہ پانی میں چالنا ہے نیولے اوپر کے چالنا ہے یا دیکھ میں چالنا وہ آگئی تو پانی کے اوپر گئے اب وہ دیکھے ٹردہ ٹردہ پانی میں گئے گپ کہ پھنی جی آگے نہ یہ ٹوپے گا نیولے کیوں نیولے کیوں کہ دو خالی کرنکا کرنکا کونی تو جو کرنے کے نہیں وہ ٹوپ جاؤ گے کرنے کے بناو کرنی جب تک نہیں کرنی کا بھید ہے نہیں بدھی بیچار بدھی چھوڑ کرنی کرے تب پاوہ کچھ سار پرینیوں ست سنگھ سنتے اور روزہ نہ سنتے روز نہیں نہیں بات ملتی ہیں آپ کو روچک بھی ملتی ہیں بیانک بھی بتائی جاتی ہیں یتھارت بھی بتائی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں بتائی جاتی ہیں سب پرکار کے جیب آتے ہیں جن کو روچک میں من لگ جائے گا وہ کل کو یتھارت بھی چاہے گا جس کو بیانک شہ ڈر لگے گا وہ اس مارک پر بھی چلے گا اور جن کو پریم کی لگن کی برے کی ملے گی ان کے دل میں جب اومنگ پیدا ہوگی تو وہ بھی اس مارک پر چل پڑیں گے بڑوں چپلوں کے سب جیوں کو کلیان کرنے کے لیے ایسا مارک اپناتے ہیں کہ سارے جیوی سنسار سے پار ہو جائیں مالک آپ سب کو شانتی دے سمر دی دے بھکتی میں انتی پرگتی دے آپ کے وچاروں کو پریوار بھی سکھی ہو آپ بھی سکھی رہو جہاں جاؤ اچھے بنو اور اچھے گنوں کا پرچار پرچار کر گرو کی شکشہ ہے میں گرو کی شکشہ کا ہی پرچار کرتا ہوں اور کچھ نہیں برائیوں سے بچو برا نہ کرو کسی کا قبیر صاحب کی بات مانو کہ کسی کا برا نہ کرو تمہارا کوئی برا کرتا ہے تو کوئی بات نہیں تم اگر کسی کا برا کرو گے تو تمہیں دکھ ہوگا لیکن تمہارا اگر کوئی برا کرتا ہے تو تمہیں دکھ ہو نہیں تمہیں سکھ ہوگا کبیر اور نہ نندیے سمجھ گئے پر نندے دکھ ہوئے دوسرے کی نندہ کرو گے تو دکھ ہوگا اس لئے سکھی رہنے کا راج یہی ہے کہ تم دوسرے کا بھی اچھا کرو اچھا کرنے والے کا کبھی برا ہو نہیں سکتا کیونکہ کرم پھڑ ہے کرم کا پھڑ کرم جیسا کرو گے اس کا پھڑ ملے گا کڑائی کا کڑے الائچی کا پھڑ نہیں لے گئے اور انلی کا کڑے جو سے کڑے نہیں لے گئیں گے انلی کا انلی کیڑے کا کڑے الائچی کا الائچی کڑائی کا کڑائی جام نہیں چندن اور ارنڈ کے پھڑ الگ الگ ہیں لیکن سنتوں کی سن میں جو چلیا جاتا ہے اس کو کرڑی سے محل بنا دیں گے کاغ سے ہنس بنا دیں گے ارنڈ سے چندن بنا دیں گے ارے پاپی سے دھرمات میں بنا دیں گے اور دست کا دست رتا مٹا کے کلیان کر دیں گے بھو ساگر سے پار کر دیں گے آپ سب کو آسیرواد دسیرے کی صبح کام نہ آئیں اب راون نے پھوکی ہو اور چاہے میگ ناز نے پھوکی ہو لیکن سب سے بڑا راون آپ کے من میں جو پاپ ہے اس کو ضرور پھوک دینا برائیوں کو پھوک دینا وہی میگ ناز راون اور دوسرے کم کرن جیسے دوست ہیں ان کا سنگھار کرو آپ بہت بڑے یودہ ہو آپ سے زیادہ بلوان کوئی نہیں ہے اور مالک نے آپ کو سب کوئی سامرتھ دیئے سب کچھ کرنے کے یوگے کرو سب کو آشیرواد رہ دہ آس رہ دہ سوامی نامے سو مہر مانے دیرہ جائے نامے سو پہلے ہو جاتیرہ رہ دہ سوامی نامے سو مہر مانے میرہ رہ دہ سوامی نامے سو مہر مانے میرہ جائے نامے سو پہلے ہو جاتیرہ رہ دہ سوامی نامے سو مہر مانے میرہ slippingLL پہلے ہو جاتیرہ رہ دہ سو مہر مانے سو مہر مانے رہ موسیقی 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 موسیقی